دہشت گردوں اس کے بعد سے ہی اگاتار ان سے پوچھتا چھو رہی تھی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈی ایس پی رینک کے جو افسر تھے اصل میں کئی انٹی ٹیررسٹ آپریشن میں وہ شامل رہے تھے اور کئی بڑے آپریشن کو انہوں نے انجام دیا تھا لیکن جس طرح سے ان کو دہشت گردوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے وہ اس کے بعد ایک بڑا سوال بھی کھڑا ہوا ہے کہ آخر پولیس محکمے میں وہ بھی اتنی ایچی رینک یعنی کہ ڈی ایس پی کے رینک پر اگر کوئی غدار ہو سکتا ہے تو اس طرح کے اور بھی ہو سکتے ہیں حالانکہ اس کے بعد سیاسی لیڈروں کے بیانبازی بھی تیز ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر چھیٹا کشی بھی کی گئی ہے ساتھی ساتھ جو اپوزیشن کے سب سے بڑے پارٹی ہے کانگریس کانگریس نے بھی اس کو لے کر کئی سوال جو ہیں وہ کھڑے کیا ہیں ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو اگر جو نام ہے دراصل دیویندر سنگھ اگر اس کے ساتھ دیویندر خان ہوتا تو شاید آر ایس ایس کا جو اس پر رد عمل آیا ہے وہ دراصل کچھ اور ہوتا تو سیاسی بیانبازی بھی اس پر تیز ہو گئی ہے لیکن ایک بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا دیں کہ دہشتگردوں کے ساتھ جو پکلے گئے تھے ڈی ایس پی دیویندر سنگھ ان کو برخواست سب کر دیا گیا ہے حالانکہ لگتاروں سے جانچ کی جا رہی ہے لگتاروں سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور گیارہ جنوری کو دیویندر سنگھ کو دراصل دو دہشتگردوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا یہ میٹر اپ انویسٹیگیشن ہے کون کہاں ہے that will come out so I cannot comment on that تو ڈی ایس پی کی گرفتاری ہوئی تھی دو دہشتگرد بھی ان کے ساتھ گرفتار کیے گئے تھے اس کے بعد ہی ایک بڑا انکشاف جو وہ ہوا تھا کہ ڈی ایس پی رینک کا افسر اگر دہشتگردوں کا ساتھ دے سکتا ہے تو یہ ایک بڑی بات ہے ساتھی ساتھ اب جو حملے اب تک ہوئے چاہے وہ پلواما اٹیک رہا ہو یا اس سے پہلے کہ جو حملے رہے جو جمہو کشمیر میں ہوئے ہیں اس کو لے کر بھی کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا اس طرح کے جو افسر ہیں ان کی لاپرواہی یا ان کی ملی بھگت کی وجہ سے اس طرح کے آپریشن اس طرح کے حملوں میں جو دہشتگرد ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو لگتار جانچ ہو رہی ہے این آئیے نے بھی جانچ اپنے شروع کر دی ہے تو جمہو کشمیر سے کولگام سے دراصل ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کو گرفتار کیا گیا تھا ساتھی یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ دوہزار انیس میں پندرہ اگست کے موقع پر بھی راشت پتی کے ایک پدک سے دیویندر سنگھ کو نوازا گیا تھا چونکہ کام انہوں نے کئی ایسے کیے تھے جس کے بعد جو ایڈمیسٹریشن تھا وہ ان کے کام سے خوش تھا لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو ان کا دوسرا چہرہ تھا وہ اب سامنے آیا ہے جو دہشتگردوں کے ساتھ ان کو حراست میں لیا گیا دیویندر سنگھ کو اب برخواست پولیس سے کر دیا گیا ہے اور گیارہ تاریخ کو دو دہشتگردوں کے ساتھ ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد سے ہی ان سے پوشتاج ہو رہی تھی ساتھ ساتھ جمہو کشمیر جیسی ریاست میں جو کی بہت حساس خاص کا سیکیورٹی کے لحاظ سے ہے وہاں پر اتنی اوچی رینک پر اس طرح کے افسر کا تینات ہونا کئی سوال کھلے کر رہا تھا ساتھ ساتھ جیسا کی بتایا ہم نے کہ سیاسی بیاندازی دیس پر تیز ہو گئی اور کہیں نہ کہیں اپوزیشن کو جو ہے وہ موقع ملا حالانکہ ابھی پوشتاج لگتار جاری ہے پلواما اٹیک جو ہوا تھا یا اس سے پہلے جو بھی ہم نے ہوئے اس میں کس طرح سے اس دیس پی کی سنلپتتا ہے اس کی بھی جانچ کی جا رہی ہے این آئیے لگتار اس سے جانچ کر رہا ہے پوشتاج کی جا رہی ہے تو ایک بڑا انکشاف دراصل یہاں پر ہوا تھا جمہو کشمیر کے کلگام سے دیویندر سنگھ جو کی دیس پی رینک افسر تھا ان کو گرفتار کیا جاتا ہے جس گالی میں دراصل چیکنگ کے دورانی گرفتاری ہوئی تھی جب چیکنگ کی جاری تھی تو جس گالی میں دو دہشتگرد سوار تھے اسی گالی میں یہ بھی سوار تھا ساتھی ساتھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیویندر سنگھ کا دراصل جو کام تھا وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ دہشتگردوں کے رہنے کا انتظام کیا کرتا تھا ان کے جو ضروریات ہیں ان کا انتظام کیا کرتا تھا اور زیادہ اپڈیٹ کے ساتھ راجہ رہبر ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ چل گئے ہیں راجہ رہبر پوری خبر بتائیں کیا کچھ اب تک کھلاسہ ہو پائے ہیں جی یہ جو ہے اچم ملیکن جو ہے کہا جا رہا ہے یہ جو ہے دو ہزار اٹھارہ سے جو ہے ایکٹیو تھے یہ ایم بی اے کا جو ہے وہ گریجویٹ تھا لیکن دو ہزار اٹھارہ میں سبتمبر میں یہ اچم آؤٹفٹ میں جو ہے انہوں نے جائن کیا تھا اور کئی سالوں سے جو ہے دو سالوں سے جو ہے وہ پولیس کو اس کی تلاش تھی لیکن کل ان کو انفارمیشن ملی کہ یہ جو ہے یہاں ہی دوڑا کے اوپری علاقوں میں کہیں چھپا ہوا ہے تو گندنا ایریا اس علاقے کا نام ہے چٹانی ایریا میں جو ہے یہ ہوا ہے پورا انکانٹر اور پہلے سرچ آپریشن کل رات دیر رات جو ہے لانچ کیا گئے تھے جوائنٹ ٹیم تھی یہ جس میں ایسو جی پولیس اور آرمی کی ٹکڑیاں جو ہیں تو دیویندر کی جو ہے گرفتاری ہو چکی ہے دیویندر سنگھ کی گرفتاری اس کے بعد ساتھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی انکشاف جو ہیں وہاں پر ہوئے جیسے جیسے جانچ کی جا رہی ہے کئی طرح کی سوالات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ دیشت گھردوں کیلئے دراصل یہ رہنے سے لیے کہ کھانے پینے تک انتظام جو کیا کرتا تھا یہ کام دراصل اسی کا ہوا کرتا تھا اور کہا یہ جا سکتا ہے چونکہ ایک اوپر یا یوں کہیں کہ ایک بڑے عہدے کے اثر تھا دی ایسٹی دیویندر سنگھ لہذا کئی جگہوں پر بہت زیادہ امیلیٹنٹس کی دیشت گردوں کی مدد کیا کرتے تھے اور اس سے دیشت گردوں کو بہت فائدہ لگتار مل بھی رہا تھا لیکن جیسے ہی گرفتاری ہوئی تو ایک چونکانے والا انکشاف جو ہے وہ ہوا تھا جس کے بعد سے ہی جو حراست میں لے کر دیویندر سنگھ سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور کئی انکشاف بھی وہاں پر ہوئے ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ دیشت گردوں کے رہنے کا انتظام دیویندر سنگھ کیا کرتا تھا ان کے کھانے پینے کا یا جو بھی ضروری ضروریات ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں ان کا انتظام کرنے کا جو ذمہ تھا دراصل وہ اسی کے اوپر یعنی کہ ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کے اوپر ہی ہوا کرتا تھا ساتھی ساتھ سرکشے ایجنسیوں نے ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کے گھر پر بھی چھاپے ماری کی تھی وہاں پر بھی ایک سینٹالیس جیسی بندوق بھی وہاں سے برامت ہوئی ہے تو خبروں میں اب آگے بڑھیں گے ڈوڈا کے بات جمو گشمیر کی کریں تو جمو گشمیر کے کلگام سے گرفتار کیے گئے تھے ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کے دیشتگردوں کے ساتھ کنیکشن کے خبر نے اب ہنگامہ بچا دیا ہے جمو گشمیر جیسی حساس جگہ پر تینات پولیس کا اتنا بڑا افسر دیشتگردوں کے ساتھ مل کر بڑے حملے کو پلان کر رہا تھا جانچ میں روز نئے انکشاف ہو رہی ہیں ذرائع کے مطابق ڈی ایس پی دیشتگردوں کو پنہ بھی دیتا تھا ان کے لیے رہنے کا انتظام بھی کیا کرتا تھا ڈی ایس پی دیشتگردوں کے ساتھ پکڑا گیا ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کا کالا سچ سامنے آ رہا ہے ڈی ایس پی نے نصیف دیشتگردوں کو جمعوں پہنچایا بلکہ ان کے لیے ٹھیکانوں کا بھی بندوبست کیا ذرائع کے مطابق تین مہینے پہلے کشمیر میں حفاظتی دستوں کا دباؤ بڑھنے پر ڈی ایس پی نے ہجبول کے ٹاپ دیشتگرد ناوید بابو کو جمعوں پہنچایا اور اس کے رہنے کا بھی انتظام کیا ڈیویندر سنگھ اپنی وردی کا راپ دکھا کر دیشتگردوں کی مدد کرتا تھا ان دیشتگردوں کو دیویندر پچھلے ایک سال سے جانتا تھا دیویندر سنگھ کے کشمیر میں دو گھر ہیں ایک شینگر میں اور ایک ترال میں ایسے میں دیویندر سنگھ کا گھر بھی سیکیورٹی ایجنسیز کو کھٹکنے لگا ہے حفاظتی دستوں کی گھیرے میں آئے ڈی ایس پی کا ٹھیکانہ شینگر کے ہائی پروفائل علاقے میں تیار ہو رہا تھا جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اس وقت ہم اس ڈیپٹی ایس پی دیویندر سنگھ کے مکان کے سامنے کھڑے ہیں جسے حالی میں پولیس نے ملٹنس کے ساتھ پکڑ لیا ہے یہ مکان جو یہاں پر بنایا جا رہا ہے وہ سینگر کے پوش علاقے اندرانگر میں بنایا جا رہا ہے آپ اگر اس مکان کو دیکھیں تو یہ مکان تین منزلہ ہے اور کروڑوں روپیوں کی لاغت سے یہ مکان جو یہاں پر تعمیر ہو رہا تھا اس سے ساب ظاہر ہے کہ ڈیپٹی ایس پی رینک پر تائنات جو یہ دیویندر سنگھ تھے ان کے پاس کتنا پیسہ تھا اور کہاں کہاں سے انہوں نے یہ پیسہ حاصل کیا تھا دیویندر سنگھ نے اپنا گھر بنانے کے نام پر تین منزلہ امارت بنائی تھی اس مکان کی کھڑکیوں سے فوج کے 15 کور کا ہیڈکوارٹر صاف نظر آتا ہے جو دو ملٹنس نوید بابو اور اس کا ساتھی ہے اس کو وہاں سے لاکر اس نے سیدھا اس گھر میں لائیا اور رات وہ اس گھر میں رکے اور صبح یہیں سے وہ جو ہے جمعو کے لیے روانہ ہوئے تھے اور یہ بھی خبر مل رہی ہے کہ دونوں جو ملٹنس تھے ان کو سردار کے بیس میں اس نے رکھا پگڑی، ٹربنز لگائے ہوئے، داڑی بڑھائے ہوئے اور یہ کہہ کر کہ وہ میری پی ایس اوز ہیں ان کو اپنے ساتھ گاڑی ملیا اور جمعو کی طرف روانہ ہوا ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کے ٹھکانوں سے پانچ ہینڈ گرینٹ اور تین ایک کے سہتالیس رائیفل برامت ہوئی ہیں ڈی ایس پی کی موجودہ پوسٹنگ شنگر ائرپورٹ پر اینٹی ہائی جیکنگ سکوائیڈ میں تھی دیویندر سنگھ کے ماملے کی جانچ این آئیے کر رہی ہے ڈلی سے این آئیے کی ٹیم کشمیر پہنچ گئی ہے ٹیم میں چھے رکن ہیں اور اسے دلی لانے کی تیاری ہے خالد حسین زی میڈیا شنگر ڈوڑا کے گندانہ علاقے میں فوج نے ہجب المجاہدین کے زلا کمانڈر حارون حافظ کو ایک مطبیڑ میں ڈھیر کر دیا ذرائع کے مطابق حارون بی جی پی لیڈر انیل پریہار کے قتل میں بھی شامل تھا تو یہاں ایک بڑی کامیابی اس کو کہا جا سکتا ہے ایک دیشت گرد جو ہے وہ مارا گیا ہے خاص کر انیل پریہار جو دو بھائی تھے جن کا قتل گیا گیا تھا اس قتل میں بھی اس کا ہاتھ ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اور حارون حافظ دراصل اس کا نام بتایا جا رہا ہے جو ایک مطبیڑ میں ڈھیر کر دیا گیا ہے تو ہجب المجاہدین کا زلا کمانڈر حارون حافظ جس کو ڈھیر کر دیا ہے اور ڈوڑا کے گندانہ دراصل گندانہ یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ مطبیڑ ہوئی اور فوج نے ہجب المجاہدین کے زلا کمانڈر حارون حافظ کو ڈھیر کر دیا ہے تو ذرا کے حوالے سے خبر یہ بھی مر رہی ہے کہ حارون بی جی پی کے لیٹر جو رہے تھے انیل پریہار جو دراصل پریہار بھائی دو لوگ تھے جن کا قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ جو چانچ ہو رہی تھی اس میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو مارا گیا ہے زلا کمانڈر جس کا نام حارون حافظ ہے وہ اس قتل میں شامل رہا تھا دو بھائی جو کی بی جی پی کے لیڈر تھے ان کا قتل کیا گیا تھا اور یہ جو انکاؤنٹر ہوا ہے دوڑا کے گندانہ علاقے میں انکاؤنٹر ہوا ہے جہاں پر فوج نے اس کو ڈھیر کر دیا ہے تو ہجب المجاہدین کے زلا کمانڈر کے مارے جانے کے خبر ہے حارون حافظ کو ایک انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا گیا ہے ذرا کے مطابق حارون بی جی پی لیڈر انیل پریہار کے قتل میں بھی شامل تھا حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچھلے کئی دنوں سے لگتار جو دہشتگرد ہیں ان کا برا وقت جو ہے وہ چل رہا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ تین دہشتگرد ابھی ڈھیر ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ گرفتاری ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ تیسری خبر ہے جس پہ ہم نے دیکھا کہ ایک دہشتگرد کو ڈھیر کیا گیا ہے زیادہ اپڈیٹ کے ساتھ ہمارے ریپورٹر بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راجر احبر جوکن کا نام ہے راجر احبر پوری خبر ذرا بتائیں یہ جو ہے جوائنٹ آپریشن آرمی ایسو جی اور پولیس کا تھا جہاں یہ دوڑا کے ٹٹانی ایریا میں یہ انکانٹر ہوا ہے پہلے تو پولیس کو یہ انفارمیشن ملی تھی کہ یہاں جو ہے پریزنٹس ہے ملیٹینٹس کی تو کل دیر رات جو ہے کارڈن کیا گیا تھا اس پوری ایریا کو لیکن آج صبح کامیابی حاصل نے ہوئی جب یہ انکانٹر میں جو ہے حارون اباس نام کا جو ملیٹینٹ ہے جو دوہزار اٹھارہ میں آؤٹفٹس کو جائن کیا تھا حضب المجہدین کی آؤٹفٹس کو انہوں نے جائن کیا تھا انہیں مارنے میں جو ہے کامیابی حاصل ہوئی اس کے بعد بھی جو ہے پورے ایریا کو جو ہے کارڈنی رکھا گیا اور سرچ آپریشن جو ہے جاری ہے اور اس وقت بھی جاری ہے ابھی بھی جو ہے سرچ آپریشن جاری ہے وہاں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے طبزے سے جو ہے پولیس نے ایک ایک 47 تین میکزین ترہتر رونز اور ایک چائنیز گرنیڈ کے ساتھ 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 ایک ریڈیو سیٹ بھی جو ہے وہاں سے ریکاور کیا ہے تو یہ بہت بہت کامیابی کہی جا سکتی ہے سیکیورٹی ایجنٹی راجہ پریہار بھائی کا جو قتل کیا گیا تھا اسے بھی جڑو رہے ہیں اس کی طرف اس پر کی اپڈیٹ ہے جی جی بالکل بالکل جو ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے جو اوفیشلز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو ہے اس جو کشتواڑ میں تین وارداتیں ہوئی تھی پہلے جو ہے پریہار بردرز کا جو ہے قتل کیا گیا تھا جو جب وہ اپنی دکان سے گھر کی طرف جا رہے تھے اوم مہکا کے گلی ہے وہاں جو ہے وہ کیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے چندرکانت کا جو ہسپیٹل میں جن دیارے جو ہے گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے رائیسلز نیکنگ کا بھی وہاں جو ہے ایک مسئلہ ہوا تھا تو اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ حارون ابباس جو ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں پلاننگ بھی ملاوست تھا اور اسے کرنے میں جو ہے ان کا ہاتھ کہیں نہ کہیں تھا تو اب جو پورے پہلوں پر جو ہے بات ہو رہی ہے اور ان سے جو ہے کچھ مواد بھی حاصل کیا گیا ہے وہاں جو وہاں اس میں جو ہے آگے بھی اس میں جو ہے وہ خلاصے ہونے باقی ہیں تو پولیس ابھی جو ہے ان سب چیزوں کو اکٹھا کر رہی ہے اور اس کو جو ہے بہت بڑی کامیابی ماننی جا رہی ہے ٹھیک ہے راجر ایبر بہت شکریہ سمام جانگاری کے لیے اور دنیا کے سب سے طاقتور فوج میں سے ایک ہندوستانی فوج کو سینہ دیوست کے موقع پر آج پورا ملک سلام کر رہا ہے بات ترویز سینہ دیوست پر ہوئی پریڈ میں ایک بار فر فوج کی بہادوری کے جلوے دیکھنے کو ملے اور ایسی تصویریں دیکھیں کہ جو دشمنوں کے نیند اڑانے کے لیے کافی ہیں جمو میں نوردن کمانڈ کے جی او سی لیفٹیننٹ جنرل رنویڈ سنگھ نے سینہ دیوست کے موقع پر جمو کشمیر میں سرحدوں کی حفاظت کرنے اور دہشت کردوں اخلاف جنگر لڑ رہے جوانوں کو مبارک بات پیش کی ساتھ ہی ان جوانوں کو اخراجہ کے عدد بھی پیش کیا گیا جنہوں نے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی شہادت دی اور اچھلے خبروں میں آگے بڑھیں گے پنچ کے منڈھر میں سینہ دیوست کے موقع پر آرمی کے رومیو فورز کی جانب سے نمائش لگائے گئی اس ایگزیبیشن میں کئی طرح کی ہتھیار رکھی گئے تھے اسموں کے براس پاس کے سکولوں سے طلبہ نمائش دیکھنے پہنچے اور الگ الگ قسم کے ہتھیاروں کی بارے میں جانکاری حاصل گئی یہ سر ہمارا ایک بچپن سے خواف تھا یہ گنز وغیرہ اور آرمی جوئن کرنے کا وہ اور بڑا ہے ہمارا شوک سر انہوں نے اچھے سے گنزیاں پر دکھائی جن گنز کو دیکھنے کا ہمارا سپنا تھا ان سے وہ پورا ہوا آرمی میں اور شوک بڑا سر پہلے بھی تھا رویند روینہ کو جمہو کشمیر بیجی پی کا صدر چون لیا گیا ہے سٹیٹ پریزیڈنٹ عہدے کیلئے ہونے والے الیکشن کیلئے نومینیشن بھرنے والے روینہ اکلوت امیدوار تھی جس کے بعد ان کا پریزیڈنٹ بننے کا راست صاف ہو گیا تھا اس کا اوفیشلی اعلان جمہو میں مناکت پروگرام کے دوران کر دیا گیا اور قضی وزیر سے ہے ڈاکٹر ہرشواردھن نے رویند روینہ کی تاج کوشی کی اس وقت کے بعد جمہو کشمیر بیجی پی کے سب ہی لیڈر موجود رہے کیونکہ جو سپنا ہم سب لوگوں نے سنجھویا تھا اور ہم سب جانتے ہیں یہ سپنا جو ہم نے سنجھویا یہ راشتر ہیت کے اندر سنجھویا آج اگر دھارہ تین سو ستر جمہو کشمیر سے ہٹی ہے آج اگر ٹھپل طلاق کا بل پارلیمنٹ کے اندر پاس ہوا ہے آج اگر سپریم کورٹ نے سب پرکار کے پریاسوں کے بعد بھگوان رام کے جنمن ستھان پر بھگوان رام کا مندر بنانے کے لیے آدیش دیا ہے اور آج اگر سٹیزن ایمنمنٹ ایکٹ دیش کی سنسد نے بنایا ہے تو یہ سب ہر بھارتواسی کے حط میں ہے جو بھی لوگ اس کے خلاف دوش پرچار کر رہے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں کہ دوش پرچار کرنا شاید ان کی راج نیتیق مجبوری ہے پہ بھو شری رام وہ ہم سب کے ہردے ہیں وہ ہم سب کے من ہیں وہ اس دیش کی آتما ہے اور دھارہ تین سو ستر کو سماپت کرنے کے بعد جس پرکار کا واتاورن جمہو کشمیر کے اندر بنا ہے جس طرح سے تھوڑے ہی سمیں کے اندر یہاں پر ایک نورمل واتاورن یہاں کے لوگوں نے میں آپ کو کیول اتنا کہنا چاہتا ہوں بڑے نشواز کے ساتھ پچھلے چھ مہینے کے اندر ابھی پچھلے سمیں کے اندر اگلے پانچ سال کے اندر بھارت کے اندر کیا کیا کرنا ہے یہ تین سال پاکتور راشتر بننے میں جمہو کشمیر کی بھومی کا جمہو کشمیر کے ساتھ چلنے کی بھومی کا آپ کو دکھے گی اس لیے رانا جی کو ان کی ٹیم کو چنے ہوئے سبھی بوو تین چارجوں کو جلا دیکھشوں کو سب کو بدھائی دیتا ہوں اور آپ کے شورے کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ وہاں پر بیٹھے ہیں جہاں مائنس بچھائی جاتی ہیں آپ وہاں پر کام کرتے ہیں جہاں سے سنگینے گولیاں بچاتی ہیں وہاں بیٹھے ہیں جہاں پاکستان سے راکٹ لونچر آتے ہیں آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں پاکستان زندہ باد کہنے والے لوگ پانچ اگست دوزار انیس تک تھے اب ان کو سمجھ آ گیا ہے پتھر نہیں چلانا موڈی ہے پتھر نہیں چلانا پاکستان زندہ باد نہیں کہنا موڈی ہے اتنا ہی کہتا ہوں آپ سب کو بہت 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 آئی ایک جبردست بھارتی جنتہ پارٹی کا جمہو کشمیر کے اندر سنگٹھن کھڑا ہوا جمہو مجھے یہ کارے بار سوپا گیا اس کے ترند بار جمہو کشمیر میں منسپل کمیٹیز اربن لوکل پارٹیز کے الیکشن تھے بھاری ویجے لینڈ سلائٹ بکٹری جمہو کشمیر کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کو ملی پہلی بار کمیٹیز کے نشان پر کشمیر گھاٹی میں اور لگداخ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت ہوئی یہاں تک لال چوک کی جو سیٹ ہے وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار میں کمیٹیز کے نشان چند پر چنائے لینا اور جیت کے حاصل ہمارے لگداخ کے لے کے اندر تو بھارتی جنتہ پارٹی کی بجے ہوتی تھی کرگل کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کا کمل کا بھول کھلا وہ رجوری کنش کا کشتر ہو ڈوڈا کس طور رامبان بنہا الگول گر ارناس کا ایریہ ہو کٹھوا بنی بلاور کا عدنپور ریاسی کا ایریہ ہو جمہو عرص مراک نور یہ دور دراز جمہو سنبھا بھارتی جنتہ پارٹی جمہو کشمیر کے اندر ایک مجبوط راجلی دل سب سے مجبوط پولٹیکل پارٹی کے روم میں اُبھر کے سامنے آئے اس کا سارا کریڈٹ پارٹی کے سب بھی کارکرکان کو جاتا ہے پنچائیتو کا چناہ میں جب نیشنل کانفرلز کانگرس اور پی ڈی بی کے لوگوں نے بائی کار پاکستان کے سمرتھن میں وہ جیت گا رہے تھے اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کا یہاں کے کارکرکتہ کھڑے ہویا جمہو کشمیر لڈاک میں اور آپ نے دیکھا بھاری مددان ہوا اور پی ڈی سی کے چونہ میں پھر نیشنل کانفرنس اور کانگرس دہشت گردوں کے ساتھ پکڑے گئے ڈی سی پر کانگریس کے ذریعے دیا جا رہے بیان پر اشیف سین اڈو گرہ فرنٹ نے اتجاج کیا ہے اور مذہبی ہمانگی لکھارنے کا عظام کہ ہے ڈی ایس پی دیویندر سنگھ مذہب پر کانگریس لی ٹران دیشت گردوں کو بھی مذہب کے نام پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں جو برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے کانگریس پر ملک میں مذہبی ہمانگی کو بی گارنے کا عزام لگایا آج کا ہمارا جو پردرشن تھا وہ جمہو کشمیر کی جنت کے اس حق کے لیے تھا جسے پچھلے ستر سالوں سے جمہو کشمیر کی جنت کو گمراہ کر کر محروم رکھا گیا آج شیف سینہ بالا صاحب تھاکرے پردان منتری مانی نرندر موڈی جی سے اپیل کرتی ہے کہ جمہو کشمیر کی جنت کو مفت میں بجلی اور پانی دیا جائے آپ بانتا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر بجلی اور پانی مفت کے اندر سپلائی کیا جائے پچھلے ساتھ دسکیوں سے کندر اور راجے کے اندر جو سرکار تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ترج پر کام کرتی تھی جمہو کے سنسادنوں کو ہمیشہ لوٹا جاتا رہا آج شیف سنہ یہ اعلان کرتی ہے کہ جمہو واسیوں کو ان کا حق دلا کر ہم مفت بجلی اور پانی دلا کر ہم دم لیں گے